دوستو آمیر جمال نے اسٹریلہ کے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن شاندار بولنگ کا مظہرہ کی اور سب سے زیادہ وکٹ حاصل کیا آمیر جمال اور خورم شہزاد نے سب ریکار توڑ دیا آمیر جمال نے اسٹریلہ کی بیٹنگ لائن کو دھو ڈالا اور اپنی ٹیم میں جیت کے لیے اہم کردار ادا کیا جی ہاں دوستو پاکستان اور اسٹریلہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جس میں اسٹریلہ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو چار سو ستانسی رنز کا حدف دیا حدف کے تاکہ میں پاکستان ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے اور آج کے دن کا کھیل ختم ہو چکا ہے دوستو پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بتیس رنز بنا لی اور اب مزید کل کھیلا جائے گا دوستو اسٹریلہ کے خلاف آمیر جمال نے شاندار پرفارمس کی آمیر جمال نے اسٹریلہ کے بیٹس مین کو تیس نیز کر دیا آمیر جمال نے سب ریکارڈ توڑ دیا اور سب سے زیادہ وکٹ حاصل کی آمیر جمال کی بولنگ دے کر بھارتی میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اس وقت تاریفیں دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو آمیر جمال نے چھے وکٹ حاصل کی دوستو آمیر جمال نے ایک سو دس رنز دے کر چھے وکٹ حاصل کی خورم شہزاد نے دو وکٹ حاصل کی شہین شاہ افریدی اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اور اس طرح اسٹریلیا کی آل ٹیم چار سو ستانسی رانس پر ڈھیروی اور پاکستان ٹیم نے انیس کا آغاز کیا پاکستان ٹیم کے جانب سے امام الحق اور عبداللہ شفیق نے انیس کا آغاز کیا عبداللہ شفیق اوٹو چکے اور پاکستان ٹیم نے آج کے دن ایک سو بتیس رانس بنا لیے دو وکٹوں کے نقصان پر اور اب مزید کل کھلا جائے گا دوست تو آپ کو آمیر جمال کی بولنگ پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ